السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سوال ہے کہ خاتون ہیں جو فجر کی نماز کے بعد اور اسی طریقے سے اثر کی نماز کے بعد جو اس طرح وہ نماز سے فارغ ہو کر فجر کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں اور اس سجدے کے اندر وہ سور فاتحہ واللہ ورکبیرہ اور کچھ مختلف دعائیں پڑھتی ہیں تو کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے دیکھئے سجدہ جو بغیر نماز کے بغیر قیام اور رکو کے صرف دو ہی سجدے ہیں ایک سجدے شکر ہے اور ایک سجدے تلاوت قرآن پڑھتے ہوئے آیت سجدہ آئے تو وہاں سجدہ کریں گے ایک جو ہے سجدہ جس سجدے تلاوت ہے یا اسے ترے کوئی خوشخبری آپ کو آئے اور تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراں سجدے بھی گر پڑھیں صرف یہ دو سجدے ثابت ہیں تیسرا کوئی سجدہ بغیر نماز کے ثابت نہیں جو سجدے ہیں وہ نماز کے اندر تو یہ دعا کے لئے جو سجدہ کے آئے تھا یہ بدعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بغیر اور مسلم کی متفق علیہ امہ اللہ منع شسدیقہ رضی اللہ تعالی انہار روایت کرتی ہیں من عادس فی امرنا حاد ما ليس منه فہو رد جو ہمارے دین کے اندر کوئی اسی بات اجازت کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے ومن عامل عاملن سی مسلم کی روایت من عامل عاملن لیسا علی امرنا وہ عرد جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ مردود ہے تو یہاں پر وہ خاتون جو سجدہ کرتی ہیں فجر کی نماز کے بعد فارغ فارغ ہو کر پھر سجدہ کر کے اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں اور کیا کیا پڑھتی ہیں یہ ان کا سجدہ کرنا یہ بدعات ہے اس سے ان کو باز رہنا چاہیے جائز نہیں آپ کو دعا کرنی ہے تو نماز کا جو سجدہ ہے جب نماز پڑھتی ہیں نماز میں سجدہ ہوتا ہے اس میں جو دعا کرنا چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وآلہ اس نے فرمایا کہ سجدے میں بندہ اللہ سے سجدہ قریب ہوتا کیونکہ نماز کا سجدہ ہے الگ سجدہ نہیں ہے یہ واجب ہونا چاہیے الگ سے دعا کے لئے سجدہ کرنا یہ بدعات ہے خاتون کا یہ عمل صحیح نہیں ہے سجدے شکر اور سجدے تلاوت تیسر ثابت ہے تیسرا کوئی نماز سے باہر کوئی سجدہ ثابت نہیں ہے اس لئے سجدے میں جو دعا کی رغبت دلائے گئی ہے وہ نماز کا سجدہ ہے الگ سے سجدہ نہیں ہے نماز کے سجدے میں انسان جس قدر چاہے وہ دعا کر سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت قبولیہ ہوتا ہے لیکن نماز سے باہر انسان اس میں سجدہ کرے الگ سے نماز کے بعد یا نماز سے پہلے یا کسی وقت تو اس میں میں نے واضح کیا کہ دو سجدے ثابت ہیں سجدے تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے آیت سجدہ ہی فرن سجدے میں گرے گا یہ تیرے کوئی خوشحبری آئے چاہنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں چاہنے خوشحبری ہیں کہ آج انتہائی میں کامیاب ہوگا یا آپ کو فلا چیز حاصل ہوگی تو فرن سجدے میں گر پڑھیں اللہ کا شکر ادا کا یہ ہے سجدہ جو کی مطلوب ہے سجدے شکر اور سجدے تلاوت اس کے علاوہ سجدہ کرنا یہ بدعات ہے جس سے انسان کو باز رہنا چاہیے آپ کو دعائیں کرنی ہے تو نماز کے سجدے میں دعا کریں اور پھر نماز کے سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں جائے قرآن کی تلاوت دعا یا کلمات جو ہیں وہ پڑھیں گے سور فاتحہ نہیں پڑھیں گے ایک پھر سور فاتحہ آپ سجدے میں پڑھیں یہ واضح ہونا چاہیے کیونکہ سجدے اور رکو میں قرآن پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعلی آلہ وسلم